نو نرمال کونے کی صفائی کے دوران جہریلی گیس کا رساؤ جہریلی گیس کے چپیٹ میں آ کر چار یوکوں کی دردناک موت دل دہلا دینے والی یا گھٹنا ہے جانجگیر چاپا جلے کے حساؤ تھانا چھیتر کے گرام دھمنی کی جہاں نو نرمال کونے کی صاف صفائی کرنے کے لیے کونے کے نیچے اترے دو یوک ناگیندر اور مہندر کمار جہریلی گیس کے سمپرک میں آ کر بے ہوش ہو گئے تھے انہیں بچانے کے لیے کونے کے نیچے دو یوک ہیمنتر راترے اور چمتا مڑی بنجارے نیچے اترے تھے لیکن وہ ابھی جہریلی گیس کے سمپرک میں آ گئے اس تھانیے لوگوں نے اس گھٹنا کی سوچنا ڈائلیک سبارہ اور حساؤ تھانے میں دی سوچنا ملتے ہی حساؤ تھانے کی پولس ٹیم دلبل کے ساتھ موقع پر پہنچی اور اس تھانیے لوگوں کی مدد سے کونے کے اندر پڑے یوکوں کو باہر نکلوایا گیا اور انہیں اپچار کے لیے جائے جائے پور ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں بردھوشت کر دیا اس گھٹنا سے گرام دھمنی سہید آس پاس کے گاؤں میں سنسنی فیل گئی ہے تو وہیں دھمنی گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے اس معاملے میں حساؤ تھانے شیطر کے گرام دھمنی کا یہ معاملہ ہے جس میں ایک نرمانہ دھین کونے کی صفائی کے لیے گاؤں کے دو بھائی جن کا نام نگیندر مدھکر جس کی عمر 34 سال ہے اور مہیندر مدھکر جس کی عمر 31 سال ہے وہ دونوں گھوے میں صفائی کے لیے اترے تھے اور جہریلی گیس کے رساؤں کی وجہ سے وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئے جس کی سوشنا جب گرامینوں کو ملی تو اسی گرامینوں میں سے دو لوگ جن کا نام ہے ہیمن تراترے جس کی عمر 37 سال ہے اور چنتا مانی بنجارے 45 سال یہ دونوں بھائیوں کو بچانے کے لیے گھوے میں اترے اور اس کے بعد جہریلی گیس کے رساؤں کی وجہ سے یہ دونوں بھی وہاں پر بے ہوش ہو گئے یہ سوشنا کے بعد یہ سوشنا ملنے پر 112 کی ٹیم اور پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی اور جن کے اگرامینوں کی مدد سے ان چاروں کو کوئے سے باہر نکھالا گیا پراتمی کوپچار کرنے کے بعد انہیں جہجبپور کے سواست کے اندر میں بھیجا گیا پرنتو وہاں پر ڈاکٹر کی دوارہ ان چاروں کو مرد گھوشت کر دیا گیا اس کے بعد پی ایم کی کاریوہی ہونا ابھی شیش ہے پی ایم میں جو بھی تتھے سامنے آتے ہیں اس کے آدھار پر اگریم کاریوہی کی جائے گی